Always Welcome ساتھیو Digital Class ہمیشہ آپ کے ساتھ انگلیس آڈیو بک سریز میں دوستو انگلیس سپیکنگ آڈیو بک سریز میں آپ کا سواگت ہے یہاں آپ کو دوستو انگلیس میں اور ہندی میں ٹرانسلیٹڈ واقعوں کا ایک طرح سے بسلیشن کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے پرسارن کیا جا رہا ہے جسے آپ سمجھ سکیں سن کر بول سکیں اور سمجھ سکیں انگلیس سبدوں کو کس پرکار بولا جاتا ہے کس پرکار سن کے ان کا مطلب سمجھا جاتا ہے اسی کوشش میں ہم آپ کے لئے آڈیو بک تیار کر رہے ہیں دوستو چلیے اب جانتے ہیں لیندین ڈیلنگز ڈیلنگز ایس کو آپ ڈیلنگز یا ڈیلنگز بھی بول سکتے ہیں دوستو اپنے انڈیا میں ایس کو ڈیلنگز لگاتا ہے بولا جاتا ہے جاتا ہے آپ زیادہ اسپیشل گرامیٹیکل انگلیس سیکھیں گے کوشش کریں گے کہ آپ ایک دم رول فولو کریں تو تھوڑا ڈیفرینٹ نظر آئے گا اس لیول تک پہنچنے کے لئے آپ ایک بار ٹھیک سے اپنی انگلیس تیار کر لیں اور یہ صرف آپ کو نیوٹرل اسٹیس پردان کرنے کے لئے جو ایک طرح کی اسٹیٹس ہو آپ سمجھ سکیں کیا سفد ہیں کیسے بولے جاتے ہیں یا چھوٹی بوٹی مائنر مسٹیک ہو جاتی ہیں وہ اگنوریبل رہے دوستو اس کے لئے ہم معافی چاہتے ہیں یادی کوئی آپ کو مسٹیک نظر آتی ہے اس میں ہمارا پریاس ہے آپ کو واقعوں کو سمجھنا اور بولنا کس پرکار آپ کمانڈ بنا سکیں انگلیس سپیکنگ پر چلیے اسی پریاس میں آپ جانتے ہیں لینڈینڈ سے سمبندیت باقیوں کے بارے میں حساب ساپ رکھو keep the accounts clear حساب ساپ رکھو keep the accounts clear اناز کا کیا بھاو ہے how is the grand market اناز کا کیا بھاو ہے how is the grand market پیسے گن لیجئے please count the money پیسے گن لیجئے please count the money میں اس کے دھوکے میں آ گیا i got d u p e d duped by him i got duped by him میں اس کے دھوکے میں آ گیا یہ ہے کھوٹا سکھا ہے this is a base coin یہ ہے کھوٹا سکھا ہے this is a base coin اس نے اپنا دھن بیابار میں لگا دیا he invested all the money in the trade or business اس نے اپنا دھن بیابار میں لگا دیا he invested all the money in trade or business مزدوری ٹھیک کر لو مزدوری ٹھیک کر لو settle the wages settle the wages w a g e s wages settle the wages آپ کا business آپ کا business کیسا چل رہا ہے how is your business going آپ کا business کیسا چل رہا ہے how is your business going how is your business going آپ کا business کیسا چل رہا ہے ان لڑکوں کو دو دو روپیے دیجئے give the boys two rupees each give the boys two rupees each تمہاری مزدوری مل گئی did you get your wages did you get your wages اب میرا آپ کا حساب صاف ہے now i am square with you اب میرا آپ کا حساب صاف ہے now i am square with you advance روپیہ دینا ہوگا advance money will have to be paid advance money will have to be paid آپ میرے لئے کتنا روپیہ دے سکتے ہیں how much money can you spare for me آپ میرے لئے کتنا روپیہ دے سکتے ہیں how much money can you spare for me آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کرو don't spend more than you earn don't spend more than you earn آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کرو کیا اس نے تمہارا ویتن دے دیا has he paid your salary کیا اس نے تمہارا ویتن دے دیا has he paid your salary بس bill بنا دیجئے that's all please make the bill that's all please make the bill ان دنوں مجھے پیسے کی تنگی ہے i am hard up or tight these days i am hard up or tight these days ان دنوں میں پیسے کی تنگی میں ہوں ادھار مد دو کیونکہ اس سے نکیبل روپیہ جاتا ہے بلکہ دوستی بھی don't lend for a lawn often loses both itself and a friend don't lend for a lawn often loses both itself and a friend ادھار مد دو کیونکہ اس سے نکیبل روپیہ جاتا ہے بلکہ دوست بھی میرے پاس نگد روپیہ نہیں ہے i don't have any cash i don't have any cash میرے پاس نگد روپیہ نہیں ہے i don't have any cash ہم اپنا سارا روپیہ بینک میں جمع کرا دیں گے we will deposit all our money in the bank we will deposit all the money in the bank ہم اپنا سارا روپیہ بینک میں جمع کرا دیں گے روپیہ کی کمی ہے there is a shortage of funds or cash there is a shortage of funds or cash آپ کے پاس کتنی نگدی ہے how much is the cash in hand آپ کے پاس کتنی نگدی ہے how much is the cash in hand میں پیسوں کا بھوکا نہیں ہوں i am not after money i am not after money میں پیسوں کا بھوکا نہیں ہوں میں بجنس میں اپنی ساری پونجی لگا دوں گا میں بجنس میں اپنی ساری پونجی لگا دوں گا i will invest everything in the business i will invest everything in the business سب روپیہ خرچ ہو گئے all the money has been spent all the money has been spent سب روپیہ خرچ ہو گئے کیا آپ مجھے 100 روپیہ ادھار دیں گے can you lend me 100 روپیز can you lend me 100 روپیز مجھے کئی بلوں کا پیسہ چکانا ہے مجھے کئی بلوں کا پیسہ چکانا ہے i have to pay several bills i have to pay several bills مجھے کئی بلوں کا پیسہ چکانا ہے اب جانتے ہیں دوستو بیعپار اور business related وقتوں کے بارے میں کیا اس نے آپ کا کوئی لیندن ہے کیا ان سے آپ کا کوئی لیندن ہے do you have any dealings with him do you have any dealings with him کیا ان سے آپ کا کوئی لیندن ہے do you have any dealings with him آپ نوکری کرتے ہیں یا business are you in service or business are you in service or business آپ نوکری کرتے ہیں یا business آج کل business کی اچھی آلت ہے آج کل business کی اچھی آلت ہے business is flourishing these days flourishing these days business is flourishing these days آج کل business کی اچھی آلت ہے flourishing these days station سے parcel چھوڑا لاؤ get the parcel delivered from the station station سے parcel چھوڑا لاؤ get the parcel delivered from the station now ہم سوڑا کریں let us have a deal now ہم سوڑا کریں میرا payment دلوائیے please arrange for the payment of my wage please arrange for the payment of my wages پیسوں سے پیسہ کمائے جاتا ہے money we gets money money we gets money پیسوں سے پیسہ کمائے جاتا ہے جرہ سو روپیہ advance دیجئے kindly give me hundred rupees in advance جرہ سو روپیہ advance دیجئے kindly give me hundred rupees in advance کیا تم کوئی business کرتے ہو are you in business are you in business کیا تم کوئی business کرتے ہو میرے اوپر کرج ہے I am under debt I am under debt میرے اوپر کرج ہے I am under debt کتنے پیسے ہوئے how much is the bill how much is the bill کتنے پیسے ہوئے اس چیز کا دام کیا ہے how much does it cost how much does it cost اس چیز کا دام کیا ہے یہ check cash کرانا ہے this check is to be encased encased this check is to be encased یہ چتھیاں letter box میں ڈالو post these letters post these letters آج کل business کو بہت کٹائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے business is bad these days business is bad these days آپ کا کام کیا ہے what is your profession آپ کا کام کیا ہے what is your profession اس کمپنی میں کتنے حصے دار ہیں how many shareholders are there in this company how many shareholders are there in this company یہ import export کا business کرتا ہے یہ import export کا business کرتا ہے he is in the import export trade he is in the import export trade وہ ہے broker ہے we are brokers ہم broker ہیں we are brokers ہم broker ہیں کیا آپ کیا آپ نے مال کا invoice بھیج دیا ہے کیا آپ نے مال کا invoice have you sent an invoice have you sent an invoice quite your kend how is he doing Gordon has a I پروفیشن یا لیکچرر جاتی واجک سنگیہ سپ پڑھتے لگانے سے نئی سنگیہ بھاو بھاچک سنگیہ لیکچرر شپ لیکچرشپ بنائی گئی ہے سپ پڑھتے سپکس میں سماپت ہونے والے سوڈ بہو دہ بھاو بھاچک سنگیہ ہوتے ہیں جیسے اسکولرشپ بیدرطہ چھاترورتی میمبرشپ سدہ ستا کنشپ سمبند ہارڈشپ کٹنائی پرینڈشپ مطرطہ اتیادی جن سبدوں کے انت میں ہود ایس ڈبالوڈوڈوی پڑتے ہیں سپکس ہو وہی بھی بھاو باچک سنگے ہوتے ہیں جیسے آئی نو ہیم پروم چائلڈھوڈ اس روپ بالے کچھ انے سب دیئے ہیں فادرہوڈ فادر سے فادرہوڈ بوئی سے بوئی ہود مدر سے مدرہوڈ گرل سے گرلہوڈ مین سے مینہوڈ پرسطو ہے دوستو ہے مینہوڈ پرسطو مدرہوڈ سے ماترتو فادرہوڈ سے پترتو بوئی ہود سے لڑکپن گرل ہود سے بالاپن اور پیرنٹ سے پیرنٹھوڈ ماترتو یا پترتو دونوں کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں اس پرکار سبدوں کا دوستو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی انگلیس کو امپروب کرنے کے لئے یہ آڈیو بک سریز آپ لوپ میں لگا کر بار بار سن سکتے ہیں دوستو جسے آپ کو یہ واقع ہے اور یہ ورڈس یاد ہو جائیں ہم چاہتے ہیں دوستو آپ یہ ہماری ویڈیو دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور چینل کو لائک سیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ دوستو اس سے ہمارے چینل کی کوالٹی اپگریڈ ہوتی ہے ہاتھ ہے ویڈیو کو انتک سننے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد